چوریہ سیوہ مکتوب حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رنطلالہ کا ایٹی فورت لیڈر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ترین دوست کی خدمت میں معروضہ ہے ان کے ساتھ اللخوابات لکھے ہوئے ہیں کہ زیادہ ہوں ان کی دلی دوستی معروضہ ہے کہ سب احوال محولے یعنی حال کو بدلنے والے کی فضل سے باع سے حمد ہے یعنی جس حال میں بھی ہے اللہ کا جو ہے حسان ہے اس کی تعریف ہے اور لائقِ رضا ہے یہ فقیر کی نشانییں دیکھیں جس حال میں بھی نہیں رکھے باع سے حمد ہے اللہ کے لئے جو تعریف ہے اور رضاِ خوشی سے وہ بھی پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اس کے ہر حکم اور ہر فیصلے پر مقصود یہ کہ یہاں آنے والوں نے محبت نامہ پہنچایا وہاں کی تمام قیفیت واضح ہوئی اللہ نے جو کیا وہی بہتر ہے یہ بار بار حضرت کہہ رہا ہے کہ جو دوست جو کچھ کرے بھلا ہے تمام ہر ایک عزیز کو سلام پہنچا دیں فرزن سعادت مند کی سہت سے مطلع کریں اس عیف کے فرزن دو اور ان کی ماں کو سلام پہنچا دیں ان کے فرزن دو اور ان کی ماں کہاں کہاں ہیں الگ الگ جواب پہ دیکھیں اور کہہ دے کہ جو فرزن اس وقت میرے ہمراہ ہیں تم سے بہر صورت خوشنط اور تمہاری جدائی کے سبب متفقر اور غمگین ہیں فکر فکر میں ہیں اور غمگین ہیں چاہیے کہ تم بھی ان سے بہر صورت خوش رہیں امید قوی ہے کہ حق سبحان و تعالی جلد ملاقات میسر کرے گا ان دنوں راستہ خطرے سے خالی نہ ہونے کے سبب سے سواری نہیں بھیجی جا رہی ہے چاہیے کہ تمام موقعات ذکر و استغفار میں گزاریں اور کسی وقت بھی غفلت اور بے فائدہ باتوں میں مشغول نہ ہو دیکھیں جاکھ سر جو ہے ہماری محفلے ہماری باتچی مطلب مسجد وغیرہ سے ہٹ کے دینی مشغول ہٹ کے بے فائدہ جو ہے گفتگو ہوتی ہے ایک مرتبہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھوچھا گیا کہ لگو کیا ہے مطلب بے کر چیز کیا ہے تو کہا کہ جو کچھ کے ذکر اللہ کے سوائے ہیں وہ سب لگو ہیں بے کر ہیں بار بار یہی یہاں پہ نصیت کی جاری ہے کہ چاہیے کہ تمام موقعات ذکر و استغفار میں گزاریں اور کسی وقت بھی غفلت اور بے فائدہ باتوں میں مشغول نہ ہوں دیگر یہ دیکھیں آپ نے ایک اہم بات ہے آپ کے جو ہے بھائی کا انتخال ہوا ہے ان کی کیفیت یہ فقیت تو جو ہے وہ زیادہ پسند ہے یہ گفتگو جو حضرت نے کی ہے دیگر یہ کہ یار مختار برادر دیندار نور چشم و آرام دل برادرم میاں آدم جو آپ کے بھائی ہیں برادرم میاں آدم نے اللہ ان کی خوابگاہ کو تھندک بخشے اور ان کی مزار کو پر نور بنائے برادرم میاں آدم نے ہفتے کی رات بتاریخ اکیس ماہ شوال آخر شب میں اس دار پانی سے دار باقی کی جانب پوچھ فرمائے انتخال ہوا ان کے بھائی کا حوز کے کناری کی زمین کے ایک خطے کو اپنی آرائش کا شرف بخشا ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ان اللہ ہی و انہیلے راجیوں اور تمام رحمت بھی ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کے طرف لوٹنے والے ہیں یہی ہیں پھر آگے اللہ ہی خود فرمارا کہ یہی ہیں جن پر خاص رحمتیں ہیں ان کے پرودگار کی طرف سے اور تمام رحمت بھی اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں یہی لوگ اپنے پرودگار کی ہدایت سے راستے پر ہیں اور یہی مرادے پانے والے ہیں اس برادر نے بوقت رہلت اس ضعیف کو مخاطب کر کے یہ بیعت سنایا کہ بیعت ہے کہ آنکھوں پہ ہے اپنی ناز مجھ کو دیکھی ہے تیرا جمال آنکھیں میرے جو ہے اپنی آنکھوں پہ ناز ہے تیرا جمال جو ہے یہ آنکھیں دیکھی ہے گرتا ہوں خدم پہ آپ اپنے پہنچا ہے قدم تیری گلی میں خود بخود جو ہے میرا خدم جو ہے تیری گلی میں پہنچ گیا اور دوسری باتیں عجز و نیاز کے ساتھ انہوں نے بہت کہیں اور آخیر وقت یہ بہت خاصے دیکھئے اور آخیر وقت پر تقریباً تئیس دفعہ انہوں نے یہ بیعت دہرایا امروز جو جمال تو بے پردہ ظاہرس در حیرتم کے وعدے فردہ برائے چیز بے پردہ آج ہی ہے ظاہر جمال تیرا حیرت میں ہوں میں وعدہ پھر کس لی ہے کل کس کا یعنی آج میں جو ہے بغیر پردے کے تیرے جمال کو دیکھ رہا ہوں اور حیرت میں ہوں کہ تُو نے کل وعدہ کس لی کیا ہے کل کا وعدہ کس لی کیا ہے مطلب ہر طرف خیامت میں ہوں آدیدار خیامت میں ہوں میں تجھے بغیر پردے کے بغیر ہجاب کے دیکھ رہا ہوں اردت کہہ رہے ہیں کہ تئیس مرتبہ انہوں نے یہ شیر پڑا ہے مطلب غالباً یہ خیر ہو مانے کہ تئیس مرتبہ جو الگ الگ تجلیات ان کے پر ہوئے ہیں اور نجانے اور کیا کیا ہوا ہے تو انہوں نے یہ آخر وقت پر یہ شیر پڑا ہے حضرت کے فقیر نے کہ امروز چو جمال تُو بے پردہ ظاہرس در حیرتم کے وعدہ فردہ برائے چیز آج میں تیرے جمال کو بغیر پردے کے دیکھ رہا ہوں اور حیرت میں ہوں کہ کل کا وعدہ کس لی ہے طرف ہنگاؤں مچا ہوا ہے کہ کل دیدار ہوں گا کل دیدار ہوں گا میں تو آج مہیدی موت کے صدقے میں اپنے مرشد کے صدقے میں بغیر پردے کے تیرے جمال سے مشرف ہو رہا ہوں آگے حضرت لکھ رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کیلئے ہیں اس کے لطف و جمال پر تمام تعریف اللہ کیلئے اس کی عطا و نوال پر خاصل خاص رحمت اللہ کی اللہ کی رسول اور آپ کی آل پر یہاں کے سب عزیزوں نے گراہ خدر تسلیمات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کو یہ خط لکھے ہیں ان کے واسے لکھا ہے کہ تمام تسلیمات آپ کی خدمت میں سکیے وقت آخر جو ہے حضرت کا دیکھ اس طرح سے لکھا گیا ہے اللہ حضرت کے صدقے میں جو ہے ہم سب کوئی جو ہے اس کے جمال سے مشرف فرمائے حضرت کے دائرے کے فخیر دیکھیں تابعین ہے تبی تابعین کا دور ہے اور ان کے دائرے کے فخیر کا یہ احوال ہے کہ وقت آخر جو ہے یہ تیس مرتبہ یہ شیر پڑھ کے جو ہے انتخال کر جا رہے ہیں تو خود حضرت کا کیا حالتہ ہوں گا پھر حضرت کے جو ہی مرشیدین کا کیا حالتہ ہوں گا پھر مہدی موت کے صحابہ کا کیا کیا نعمتوں سے نماز دیا گیا ہوں گا دستر خان ایسا عام خاص کھول دیا گیا کوئی خاص دیدار کا مہی اسلام کے پہلے بھی اولی اکرام جو ہے دیدار پائے ہیں لیکن ایک خاص جو دیدار ہے جو مہی اسلام کی تصدیق کا خاصہ ہے وہ اس خوم کو ملا ہے اب ہمارا جو ہی یہ کوشش رہنا یہ تڑپ رہنا کہ جو ہے اندھے جو ہے نجانا اس دنیا سے مہی اسلام کی تصدیق کا جو خاصہ ہے مہی اسلام کی تصدیق کا جو خاصہ ہے مہی اسلام کی صدقے میں جو ہے ملنا ہے حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں پہ ہے اپنی ناز مجھ کو دیکھی ہے تیرا جمال آنکھیں گرتا ہوں خدم پہ آپ اپنے پہنچی ہے خدم تیری گلی میں پہنچا ہے خدم تیری گلی میں مطلب خود میں چلتے ہوئے تیری گلی میں آگیا تو ویسی جو ہے اللہ تعالی محض اس کے احسان اس کے فضل سے خدم خود اپنی خواہش سے اپنی طرف سے اس کے جمال سے مہدی موت کے صدقے میں نواز دے حضرت کے صدقے میں تمام عذروں کے وسیلے سے